بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آپ دیکھ رہے ہیں 47 نیوز اور میں ہم نازیہ چوٹری نظر آتے ہیں اب تک کی ہیڈ لائنز پر میرے بچی 12 سال دی ہو گئی 8 سال سکولیج میں پایا بھی تبدیلی حکومت سرکاری سکولوں کی حالت نہ بدل سکی علاقہ مکینوں کا گورنمنٹ گرلز پرائمری سکول خانپورا کی انتظامیہ کے خلاف احتجاج حکومت بدلے تقریباً دس ماہ گزر گئے مگر سرکاری سکولوں میں اساتزہ نے اپنا رویہ نہ بدلا سرکاری سکولوں میں لیڈی سٹاف کا لڈو اور تاش کھیلنا معمول بن گیا سی ای او ایڈوکیشن ایوب قاضی کا کہنا تھا کہ ہیڈ میسٹریز گورنمنٹ گرلز پرائمری سکول محلہ خانپورا اور دیگر کے خلاف جلد قانونی کاروائی عمل میں لائی جائے خانے وال کچھا خو میں شوہر کا بیوی بچوں کو آگ لگانے کا معاملہ پولیس نے ملزم نظر حراج کو گرفتار کر لیا ملزم کی گرفتاری کے لیے خصوصی ٹیم تشکیل دی گئی مزفرگڑ میں خود کو گولی مار کر زندگی کا خاتمہ کرنے والے سیکیورٹی گارڈ کی خودکشی کی سی سی ٹی وی فوٹی سیمن نیوز نے حاصل کر لی گارڈ کے ساتھیوں نے الزام آئیت کیا کہ چھوٹی نہ ملنے پر سیکیورٹی آفسران کے روئیے سے تنگ آ کر گارڈ نے خودکشی کی جبکہ پولیس کے مطابق گارڈ نے گریلو آراز سے تنگ آ کر خودکشی کی مرسا میں سے کسی نے مقدمے کے اندراج کے لیے درخواست نہیں دی اس لیے مقدمہ نہیں درج کیا گیا کوئٹہ ہزار گنز کے علاقے میں دماکہ سولہ افراد جانبھاک اور تیس کے قریب زخمی ہوئے دماکہ آلو منڈی میں ہوا زخمیوں کو بولان اصبتال منتقل کر دیا گیا چنیوٹ نیو بابو رائے علاقہ تھانا سیڈی میں گریلو نا چاکی پر عورت نے اپنے دو بچوں سمیت زہر آور چیز لے لی تحقیقات کے مطابق سونیا نے اپنے بچوں کو زہر دے کر خود بھی زہر لے لیا تفتیشناک حالت میں ڈی ایشکیو اصبتال شفٹ کیا گیا جہاں سے آلائیڈ اصبتال فیصلہ بعد منتقل کیا گیا سونیا کی ڈیتھ ہو گئی ہے تھانا سیڈی پولیس موقع پر مجود ہے حسب زابطہ کاروئی عمل میں لائی جا رہی ہے لیا تحصیل چوبارہ ترکو اڈا کے قریب مسافر بس اور موٹر سائیکل میں تصادم موٹر سائیکل سوار چالیس سالہ نور احمد موقع پر جانبا ایک قطعوں سمیت دو فراش شدید زخمی ہوئے زخمیوں اور میت کو تحصیل اصبتال چوک آزم منتقل کر دیا گیا پولیس نے کاروئی شروع کر دی چوک آزم کا نواہی علاقہ پیر جگی میں ڈرگ انسپیکٹر کا چھاپا اتائیوں کے چار موٹ کے گھر سیل زخیرہ شدہ انگریزی عدویات ایلٹر ساؤنڈ مشین برامت کر لی گئی ناروال جگہ جگہ گیر قانونی منی پٹرول پامپس موٹ کا سبب بننے لگے انتظامیاں اور سیول ڈیفینس کے ادارے خموش تماشائی بن گئے ناروال میں پٹرول کی ایک دکان پر آگ لگ گئی جس سے ایک بچہ بری طرح جلس کر ہلاک ہو گیا وزید جانتے ہیں فرڈی سامن نیوز کے نمائندہ راہت محمود کی اس سپورٹ میں ناروال میں جگہ جگہ غیر قانونی منی پٹرول پامپس موٹ کا سبب بننے لگے انتظامیاں اور سیول ڈیفینس کے ادارے خموش تماشائی بن گئے ناروال کچہری موڑ پر ایک دکان میں آگ لگ گئی جس سے ایک بارہ سالہ بچہ جلس کر ہلاک ہو گیا ریسکیو وان ون ٹو ٹو کی دو گاڑیوں نے آپریشن میں حصہ لیا یہ آپریشن تقریباً دو گھنٹے جاری رہا دکان کے اندر موجود تمام سمان جل کر راک بن گیا آگ کے شولوں سے ساتھ والی دکانیں بھی شدید متاثر ہوئیں میں آپ کو مزید یہ بتاتا چلوں کہ ناروال میں جگہ جگہ اس طرح کی غیر قانونی دکانیں کھلی ہوئی ہیں جن پر سرعام پیٹرول کی فروخت کی جا رہی ہے اور انتظامیاں اس معاملے میں کسی بھی قسم کی کاروائی کرنے سے گریزہ ہے ہیڈلائنز آپ جان جو کہ یہ مزید خبروں کی تفصیلات جاننے کے لیے ویزر کریں ہماری ایب سائٹ www.lime47news.com اس کے علاوہ آپ ہمیں مزید جوائن بھی کر سکتے ہیں فیس بک اور یوٹیوب پر موسیقی موسیقی